اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آسٹرو ہیلنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا حمزہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ کا نومبر کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا 18 نومبر سے 24 نومبر تک آپ کے لئے کیسا رہے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں ابھی سبسکرائب انٹ پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں برج حمل اس ہفتے زیادہ تر توجہ مالی اور شراکتی کاموں پر رہے گی جس کے باعث حالات پہلے کی نسبت صدر سکیں گے وراست اور جائدات سے مطلقہ مسائل جلد حل ہو سکیں گے اور آپ کو خاطر خواہ فائدہ بھی حاصل ہوگا جس کے باعث حالات پہلے کی نسبت آپ کے لئے اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے رومینس کے موقع آپ کو مل سکتے ہیں جس سے مسائل اور پریشانی کا آپ کو کافی زیادہ حد تک سامنا کرنا پڑے گا تو محتاط رہیں برج سور اس ہفتے میں گصے اور جذبات پر کابو رکھیں اور سبرت حمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے جلدی سے گریز کریں شراکتی کام مسائل کا اشکار ہو سکتے ہیں الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پچتاوہ نہ ہو چیزوں کی سجاوٹ کی طرف توجہ رہے گی کاروباری معاملت آپ کے لئے تیہ ہو سکیں گے بہتر فیصلے کرنے سے مسائل کا خاتمہ ہو سکے گا اور روحانیت آپ پر غالب رہے گی برج جوزہ اس ہفتے نصیب یاوری کرنے سے بہت سے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے اور کاروباری سفر آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا روحانیت کے شوق کو فروغ حاصل ہوگا دوست احباب کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے اور صحت بہتر رہے گی ہمسائیوں کا تعاون حاصل ہوگا حاصدین ظاہر ہو سکیں گے سوچ مستحق کم رہے گی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ فائدہ مند رہے گا اور سوچ مصبت رہے گی بہتر فیصلے بھی کر سکیں گے تلیم کے شعبے میں آپ کا رجحان بڑا رہے گا برج سرطان اس ہفتے صحت بہتر رہے گی مالی پوزیشن مستحق کم رہے گی بحث و تقرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے گریلو محول اثر انداز ہو سکتا ہے لہذا محتاط رہیں اور جذبات گصے پر قابو پائیں اور تحمل مزاجی سے کام لیں کیریئر مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن دماغ کی صحیح استعمال کرنے کی صلاحیتیں ان کا خاتمہ کریں گے بہتر فیصلے کرنے سے حالات آپ کے لیے دست سمت میں آنا شروع ہو جائیں گے برج اصد اس ہفتے وراست سے مطلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے حاسدین کی بد ارادوں سے آپ کو بچے رہنے کی ضرورت ہے گریلو محول کشگوار رہیں گے جس کے باعث شریک حیات کے ساتھ تلقات بہتر رہیں گے تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ اور مالی پوزیشن مصحیق کم رہے گی صحت اور ملازمت میں بہتری کے امکانات ہیں دوست احباب کا تعاون آپ کو حاصل ہوگا برج سنبلا اس ہفتے میں گریلو اور مالی معاملات پر توجہ رہے گی گصے پر کابو رکھیں اور بحث و تقرار سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے سواری لے سکیں گے بہن بھائیوں اور دوستوں کا تلق آپ پر حاوی رہے گا سوچ مستحکم رہے گی کاروباری صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو سکے گا سوچ مصبت رہنے سے بہتر اور مستحکم فیصلے کر سکیں گے تلیم کے شعبے میں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گے اور صحت آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر معاملات لائے گی برج میزان اس ہفتے صحت بہتر رہے گی اور گریلو محول کشگوار اور پرچکون رہے گا جس سے آپ اپنے آپ کو زیادہ تر ترو تازہ محسوس کریں گے خواہشات کے مطابق کام ہو سکے گا اولاد کا ساتھ آپ کو حاصل ہوگا جس سے مصروفیات میں بھی کمی ہو سکے گی شریک حیات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا گریلو امور توجہ کے طالب ہوں گے اور گھر کی تنظینوں عریش کے لیے بھی خریداری کر سکیں گے پلاننگ کے تحت کیے گے کاموں میں کامیابی ممکن ہو سکتی ہے برج اکرب اس ہفتے میں محبت کے معاملات میں مصروفیات رہے گی اور قسمت کا ساتھ بھی رہے گا اس کے علاوہ نصیب یاوری کرنے سے کاروباری معاملات میں فائدہ حاصل ہوگا اور نامکمل کام کر سکیں گے جس کے باعث ذہنی بوجھ میں کمی آئے گی من پسند جگہ پر نسبت تیہ ہونے کا مکان ہے بزرگوں والدین اور بہن بھائیوں کا تعاون حاصل ہوگا مستقبل بنیادوں پر کیے گئے کاموں سے آپ کو فائدے کا اصول ممکن ہو سکتا ہے برج کاؤس اس ہفتے میں آپ کو اپنے معاملات کی طرف دہان دینے کی ضرورت ہے خاص طرح آپ کو کاروباری تلقات گھریلو مسائل اور محبت سے متلقہ معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا جس کا نتیجے آپ کو اگلے کچھ دنوں میں ملنے شروع ہو جائیں گے مسائل کے خاتمے کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیں خاص دین میں اضافہ ہو سکتا ہے لہٰذا محتاط رہیں رومین سے متلقہ معاملات میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے ذرا سی بھی لا پروہی آپ کو کافی زیادہ رسوہ کر سکتی ہے اور آپ اس سے کافی زیادہ نقصان کا بھی سامنا کریں گے برج جدی اس ہفتے میں اخراجات میں اضافے کے امکان ہیں اس ہفتے زیادہ تر توجہ محبت سے متلقہ معاملات پر رہے گی جس کے باعث بہت سے دوسرے کام ادورے رہ سکتے ہیں جن کے باعث بعد میں احساس ہوگا صحت متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا محتاط رہیں شریک کے عیات کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا شریکار سے ہم آہنگی رہے گی جس سے بہت سے مسائل کا حل آپ کو مل سکے گا اور آپ کو سنجیدہ گفتگو سے مسائل کا حل نکالنے میں مدد ملے گی اور یہ آپ کے لئے کافی زیادہ فائدے کا باعث بھی بنے گا برج دلو اس ہفتے میں بہت سے کام خود با خود صدر جائیں گے قسمت ساتھ رہے گی جس کے باعث دوستوں کا بھی آپ کو تعاون حاصل ہوگا ملازم پیشہ افراد سیرو سیاحت کا پروگرام بنا سکیں گے شخصیت میں نکھار کے ساتھ سوچ میں بھی پختی آئے گی جو کے فائدہ مند ہوگی نصیب یاوری کرنے سے بہت سے پچیدہ مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں کمی آئے گی کیریئر سے متعلقہ معاملات بہتر رہیں گے اور آپ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے برج ہوت شراغتی کاموں میں فائدہ ہوگا سفر کا پروگرام بن سکے گا تقریبات میں شرکت کے موقع بھی آپ کو ملیں گے اولاد آپ کی فرما بردار رہے گی انعام وغیرہ نکل سکتے ہیں بیرون ملک عزیز و اکارب سے رابطہ رہے گا کیریئر سے متعلقہ معاملات بہتر ہو سکیں گے اور حسب توفیق کام کو پایا تکمیل تک پہنچا سکیں گے مقاصد کا اصول طاقت کے بل پر ہو سکے گا رومینس کے حالات سے آپ سازگار ہوں گے دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ